بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکی بالغہ کب ہوگی؟ لڑکی بالغہ ہونے کی جو عمر ہے وہ یاد رکھیں لڑکی کے لیے نو سال عمر ہے کم از کم نو اسلامی سال جب بچی کی عمر نو سال ہو جائے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا اس میں بالغہ کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ جب ظاہر ہوگی اس وقت وہ لڑکی بالغہ ہوگی پہلی بات لڑکی کے بالغہ ہونے کی کم از کم عمر نو سال دوسری بات نو سال کے بعد جب بھی علامات ظاہر ہو جائیں تو لڑکی بالغہ تصور ہوگی تیسری بات جب لڑکی کی عمر پندرہ سال ہو جائے پندرہ اسلامی کمری سال ہو جائے اور اس میں پھر بھی بالغہ کی کوئی علامت اور نشانی ظاہر نہ ہو تو پھر پندرہ سال تک دیکھا جائے گا علامات جب عمر پندرہ سال ہو جائے گی تو اب اسے بالغہ تصور کیا جائے گا اب وہ بالغہ ہے اور یہ آپ کے بات پیش نظر رہنی چاہیے جب لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جائے گی روزہ فرض ہو جائے گا حج اور زکاة اگر اس کے پاس استطاعت اور نساب ہے تو یہ بھی فرض ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو شریعت کے فرائض اور واجبات ہیں اس پر لاغو ہو جائیں گے حلال اور حرام کی اب اس پر جو پابندی ہے وہ شریعت کی طرف سے لاغو ہو جائے گی اور جائز اور ناجائز کا اب اسے خیار رکھنا ضروری ہوگا جب بچی بالغہ ہو گی بالغہ ہونے کے دن سے لے کر وفات پانے کے دن تک کا لڑکی سے حساب لیا جائے گا اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لڑکی کب بالغہ ہوتی ہے تاکہ اسے پتا چل جائے کہ آج کے دن سے میرے اوپر نماز فرض ہو گئی روزے فرض ہو گئے حلال حرام کی میں نے تمیز کرنی ہے اور آج کے دن کے بعد آنے والی ساری زندگی کا میں نے حساب دینا ہے اگلی بات یہ ہے کہ لڑکی میں بالغہ ہونے کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں تو یاد رکھیں لڑکی میں بالغہ ہونے کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچی کو حیز آ جائے منسز آ جائیں تو وہ بالغہ تصور ہوگی جب خواب میں اسے احتلام ہو جائے تو وہ بالغہ تصور ہوگی نمبر تین بیداری میں انزال ہو جائے بالغہ تصور ہوگی اور فرض کریں بالغہ ہونے سے پہلے بچے بچی کا نکاح کر دیا گیا اور وہ اکٹھے رہتے ہیں اور اب بچی حاملہ ہو گئی تو اس کا حمل قرار پا جانا اس کے بالغہ ہونے کی نشانی ہوگا لہذا جب عورت بالغہ ہو جائے اب آج سے اس کی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا اس پر فرض ہو گئی علامات کیا ہیں علامات ہیں جب اس کو منسز آ جائیں احتلام ہو جائے انزال ہو جائے یا وہ حملہ ہو جائے غلط فامیہ اس سے سلے میں یہ پائی جاتی ہیں بعض لوگوں کا اور بچیوں کا خیال ہے غلط فامیہ یہ ہے کہ شاید سینے کے اُبھار اگر زیادہ ہو جائیں یا بغلوں کے بال آ جائیں یا ناف کے نیچے بال آ جائیں تو بچی بالغہ ہو جائے گی یاد رکھیں یہ علامات بلوغت کی نہیں ہے ہاں یہ قربے بلوغت کے آثار ضرور ہیں لہذا سمجھنے والی بات یہ ہے بچیوں کی حوالے سے اور ماں کو جاننا بھی یہ فرض ہے کہ بچی بالغہ کب ہوگی تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے جب بچی کی عمر نو سال ہو جائے اب کسی وقت بھی وہ بالغہ ہو سکتی ہے نو سال کے بعد جب بھی علامت پائی جائے اسی دن سے وہ بالغہ ہو جائے گی اس پر نماز روزہ فرض ہو جائے گا پندرہ سال تک اگر اس میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی تو پندرہ سال کے بعد اب وہ بالغہ تصور ہوگی اور شریعت کے سارے احکام اس پر لاغو ہوں گے اور بچی کو منسز آ جائیں یا انزال ہو جائے احتلام ہو جائے تو اسے بالغہ تصور کیا جائے گا یہ اس کی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکام سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین